موسیقی 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 انہوں نے کہا کہ اس بار اپوزیشن کے جھوٹے دعووں نے عوام کو سبز باگ دکھانے کی ناکام کوشش کی لیکن ان جھوٹے دعووں سے عوام گمراہ نہیں ہوں گے انہوں نے کہا کہ اس بار تحسین سرائے نورنگ کے عوام اپنی ترقی کا فیصلہ خود کریں اور اپوزیشن کے جھوٹے دعووں میں نہ آئیں اور حکومتی امیدوار کو ووٹ کے ذریعے متخب کر کے علاقے کو پسمندہ رکھنے والوں سے حساب لے تاکہ علاقے میں ترقی اور خوشہ لی آئے باولپور سے بیورو چیف نسیر امن سیٹھار کے مطابق مسلمی لیگ نون راولپنڈی کے سینئر رہنما شازیہ سلطانہ بٹکا یوت میڈیا ٹیم باولپور کے عوضے داروں سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا جس میں انہوں نے لاہور کے الیکشن این اے 133 میں کامیابی پر یوت میڈیا ٹیم کی انتھک کوششوں کو سراتے ہوئے مبارک بات پیش کی شازیہ بٹکا کہنا تھا کہ یوت میڈیا ٹیم پنجاب کے صدر شمائلہ رانہ کی اداعت پر دور ٹو دور کیمپین اور سوشل میڈیا کیمپین سے ہماری ٹیم سرکرو ہوئی اور ہم کامیاب ہوئے ہیں قائدین نے بھی شمائلہ رانہ شازیہ سلطانہ بٹ اور یوت میڈیا ٹیم لاہور کے سینئر رہنما سمینہ شویب کی کاوشوں کو سرائے اور انہیں شاباشی دی ہے مسلمی لیگ نون کی قیادت سے مشاورت کے صدر یوت میڈیا ٹیم پنجاب شمائلہ رانہ ایڈوکیٹ نے مسلمی لیگ نون راولپینڈی کے سینئر رہنما شازیہ سلطانہ بٹ کو یوت میڈیا ٹیم راولپینڈی ڈیویجن کی سینئر نائب صدر مقرر کر دیا اس موقع پر شازیہ سلطانہ نے قیادت کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا کہ ہمیشہ کی طرح قیادت نے ایک بار پھر مجھے اہم ذمہ داری سونپی ہے اور پوری محنت اور لگن سے پارٹی کے لیے کام کروں گی اور قیادت کی امیدوں پر پورا اتروں گی قائدین کا بیانیاں ہر گھر تک پہنچاؤں گی ٹیلی فون ایک گفتگو میں یوت میڈیا باولپنے شازیہ سلطانہ بٹ کو مبارک بات دی حجرہ شاہ مکیم چور سطح میاں خواہ میں پولیس پارٹی پر حملہ کرنے والے دو مسئلہ ملزمان گرفتار ایک ساتھی فرار مقابلے کا مقدمہ درج حجرہ شاہ مکیم کے نوائی علاقہ چور سطح میاں خواہ میں پولیس پکار ون فائب پر وقاس نامی شہری کی اطلاع پر چھاپا مارات و شرافت بوبی منشاہ سے بھرا کے ان سڑک پر پھیک کر فرار ہو گیا جس کو پولیس نے اٹھا لیا اور اسی دوران ڈنڈوں اور سوٹوں سے لیس فیاض احمد اور محمد اکرم نے پولیس پارٹی پر حملہ کر دیا جو پکڑی گئی منشاہ چھینہ چاہتے تھے پولیس نے دونوں ملزمان اور حملہ آروں کو پکڑ کر ان کے خلاف کار سرکار میں مداخلت اور منشاہ اور پولیس مقابلے کا مقدمہ درج کر لیا رہیم یار کان آر این اے نیوز بیورو چیف فاروق احمد شاگر کے مطابق تھانہ صدر کے ایس ایچو دوران ڈیوٹی وفات پا گئے انسپیکٹر افتخار نظیر کو ہارٹ اٹیک ہوا ڈی ایس پی امجد جاوید مرہوم کا تعلق بہاول نگر سے تاہ انسپیکٹر افتخار نظیر کی میت ان کے گھر روانہ کرنے ڈی ایس پی امجد جاوید ادنان سجاد بیورو روپورٹر آر این اے نیوز اچ شریف احمد پر شرکیہ بار الیکشن میں دیوان سید عبد الرشید بخاری گروپ کے امیدواروں کی جانب سے بار کے وکلا کے عزاز میں مسلسل دوسری بار تقریب کائنکات کیا گیا بار کے وکلا نے شرکت کر کے دیوان عبد الرشید بخاری گروپ کے امیدوار ملک تاج ڈھکو اور تاہر منظور کی کھل کر حمایت کا اعلان کر دیا اور جیت کا گرین سکنل بھی دے دیا احمد پر شرکیہ بار کی الیکشن کی تیاریاں زور شور سے جاری ہیں اس حوالے سے بار الیکشن دیوان سید عبد الرشید بخاری گروپ کے امیدواروں کی جانب سے بار وکلا کے عزاز میں مسلسل دوسری بار تقریب کائنکات کیا گیا جس میں کثیر داداد میں بار کے وکلا نے شرکت کی اور اس تقریب میں سینئر ایڈوکیٹ دیوان عبد الرشید بخاری نے تقریب کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا میری قدمات کسی سے ڈھکی شپی نہیں ہے میں نے ہمیشہ بار کے وکلا کے لیے جدو جہد کی ہر فورم پر وکلا کے شانہ بشانہ کھڑا رہا اور تمام فیصلے دوستوں کے بہانی مشورے سے کیے جو ہمارے گروپ کے مسلسل کامیابی کا راز ہے آخر میں نئے آنے والے وکلا کو ویلکم کیا اور حمایت پر ان کو خراج تحسین پیش کیا مزید کہا کہ آپ کے اعتماد پر ہمارا پینل پورا اترے گا اور الیکشن میں جیت ہماری ہوگی میل سی تیسیل ہیڈکوارٹر ہسپتال میل سی میں ڈپٹی ڈسٹرک ہیلتھ آفیزر منصور کے خلاف احتجاجی مظاہرہ مطالبات نہ مانے گئے تو احتجاج کا دائرہ نیشنل سطح تک بڑھایا جائے گا سوبائی صدر رکسانہ آنور الہو میل سی تیسیل ہیڈکوارٹر ہسپتال میل سی میں ویکسینیٹر فیڈریشن کی طرف سے احتجاجی مظاہرہ جاری مظاہرے میں ظلئی عدداران کے علاوہ رکسانہ آنور صوبائی صدر الہو نے شرکت کی شرکان پینافلیکس اور کتبیں اٹھائے ہوئے تھے اس موقع پر صوبائی صدر رکسانہ آنور نے کہا کہ ڈپٹی ڈسٹرک ہیلتھ آفیزر ڈاکٹر منصور اور نیوٹریشن زاہد جو فوکل پرسن بن گیا دونوں کا رویہ ویکسینیٹر کے ساتھ گیر اکھلا کیے اور کرپشن کے کینگ ہیں ان کو فوراں تبدیل کیا جائے فوکل پرسن زاہد ای پی آئی برانچ سے ہٹایا جائے اور ای پی آئی سے منتخب کیا جائے ریڈ کوویٹ کی پوری پیمنٹ تقسیم کی جائے اگر مطالبات نہ مانے گئے تو احتجاج کا دارہ ظلے بھر میں صوبائی سطح تک بڑھایا جائے گا احتجاج میں ظلہی صدر کرامت علی جنرل سیکریٹری محمد ددیم قریشی اسرار احمد انزار احمد کے علاوہ ویکسینیٹرز کی بھرپوس شرکت تھی گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کھانے وال کا سموک کنٹرل سیمینار منقض کیا گیا جس میں اسٹوڈنٹ اور سٹاف نے شرکت کی سیمینار کی صدارت ظلوکار علی پرنسپل گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کھانے وال نے سیمینار میں عبداللطیب میعو محمد اقبال میاں محمد اقبال مرزا عاصف رضا محمد امین امار یاسین راو محمد تحسین محمد اکرم ندیم امتیاز علی اختر راو محمد رفیق رفاقت حسین جویا اور مختیار حسین نے خطاب کرتے ہوئے اسٹوڈنٹ کو سموک کنٹرل کے بارے میں آغاہی دی اسٹیج سیکریٹری کے فرائض ارشاد منچوہان نے سرانجام دی ظلوکار علی پرنسپل نے صدارتی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سردی کے موسم میں دھند اور دھوئے کی آمیزی سے ماحول میں سموک کی صورتیال انسانی صحت کے لیے نقصان دے ہو سکتی ہے جس سے بچاؤ کے احتیاطی تدابیر کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آگئی بہترین اقدام ہے انہوں نے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ وہ اپنے خاندانوں کے افراد کے علاوہ مولداروں اور اردگرد کے افراد کو سموک کے مظرح اثرات سے بچنے کے طریقوں سے آغاہ کریں انہوں نے کہا کہ سموک کی صورت میں اس کے مظرح صحت اثرات سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر عمل درامت کریں تاکہ صحت کا تحفظ کیا جا سکے تھٹا راجہ قریشی کے مطابق تھانہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشنر تھٹا کی جانب سے ووٹ کے حق اہمیت اور اندراج کے مطالق عوام میں آگئی شہور پیدا کرنے کے لیے قومی ووٹرز دن منایا گیا اس حوالے سے آج پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ تھٹا میں ایک شانداز سیمینار کا انقاد کیا گیا سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ریجنل الیکشن کمیشنر تھٹا عبدالعامان آرائی نے کہا کہ الیکشن کمیشنر پاکستان نے نہ صرف ملک میں الیکشن کے نظام کو ہی مکمل کرواتا ہے بلکہ سماجی تنظیموں سیول سوسائیٹی اور میڈیا فرمز کو استعمال کرتے ہوئے شہریوں کو ووٹ کے حق اہمیت اور اندراج کے متعلق آگائی فرام کرنے میں بھی اپنا بھرپور قدار ادا کر رہی ہے اس موقع پر ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ون تھٹا ریاض حسین لگائی نے کہا کہ عوام کو انتخابات کے عمل کا ایسا بنانے کے لیے آگائی فرام کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ وہی قومی ترقی کرتی ہیں جو اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرتی ہیں سیمینار سے ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشنر تھٹا ازرام ایسر نے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشنر آف پاکستان نے سات نومبر دوہزار اکیس سے اکیس دسمبر دوہزار اکیس تک گھر گھر ووٹ تصدیق کے عمل کا کام شروع کیا ہے جس میں ہمارا عملہ شناختی کارڈ کے مستقل اور آزی پتے کے مطابق ووٹ کی داخلہ کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ جلد ہی ظلے بر میں بیانوے مختلف مقامات پر ڈسپلے سینٹرز قائم کیے جائیں گے جہاں پر جو لوگ ووٹ کا اندراج نہیں کروا سکے ہیں وہ بھی اپنے ووٹ کا اندراج کروا سکیں گے اس موقع پر ایس پی جمعہ خان پاور ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویل فیر خدا ورچان بہرانی ڈسٹرک ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری نصیر میمن ڈسٹرک ایجوکیشن آفیسر پرائیمری محمد رہیم سومرو لیکچرار سندھ یونیورسٹی کیمپس تھٹا سیدہ فیضا شاہ فوکل پرسن الیکشن کمیشنر محمد حسن سومرو اور ڈسٹرک مینیجر سرسو آمند خان مختلف اسکولز کے طلبہ اور دیگر نے بھی قومی ووٹرز دن کے مناسبت سے روشنی ڈالی بہتدازیں پولی ٹیکنیکل کالج سے واقع کیا گیا تاکہ عوام میں ووٹ کا حق اہمیت اور داخلے سے متعلق آگئی شعور کو اجاگر کیا جا سکے رپورٹر آصف علی تگڑ کے مطابق پنہ آکل کے قریب ساجد تھانے کی حدود میں فائرنگ کر کے زخمی کیا پاکستان مسلم لیگ فنکشنل زلے سکھر کے جوائنٹ سیکریٹری محمد یاسی جونے جو کو پنہ آکل کے قریب نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے زخمی کر دیا جس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے آئی جی سندھ ڈی آئی جی سکھر اور ایس ایس پی سکھر سے مطالبہ کرتے ہیں کے واقعے میں ملوث ملزمان کو جدل جد گرفتار کر کے ان کو سخت سخت سزا دی جائے آر این ای نیوز بیورو چیف فاروق ایم شاکر کے مطابق خانپور سائیکو ڈپٹی زنانہ طاہرہ الطاف ایڈوکیشن کے خلاف تیسرے روز بھی کلم چھوڑ ہرطال جاری تئیس ایوز اور کلارک اور ایپکا کے عوضہ داران کا فوری طور پر ڈپٹی کے ٹرانسفر کا مطالبہ حکومت کی کاموشی لمحہ فکریہ ہے تمام اسکوز اور بچوں کا مستقبل داؤ پر ہے مگر سیکرٹری پنجاب ایڈوکیشن ڈی سی رہیمیار کان اور او سی رہیمیار کان ایڈوکیشن اپنی زندگی مزے سے گزار رہے ہیں ان کو کوئی فکر نہیں تحصیل بھر میں احتجاج میں شہر کی بچیاں اور عوام پریشان ہیں اس موقع پر آج چودری بوٹا زلائی صدر ایپکا نے آج کانپور کا وزٹ کیا اور دو دن کے اندر ڈپٹی کے ٹرانسفر کی یقین دہانی کرائی اور دو دن کے لیے احتجاج بھی موقع کرا دیا باوجہ ڈی سی رہیمیار کان اور او سی ایڈوکیشن دونوں ہی لاہور ہیں ان کے آتے ہی فوری طور پر ڈپٹی ڈیوزنانہ طاہرہ الطاف کا تبادلہ کر دیا جائے گا اگر نہ کیا گیا تو چودری بوٹے کی قیادت میں ظلے بھر میں احتجاج کا دارہ بڑھانے کا اعلان زلے ڈپٹی جنرل سیکریٹری سردار مسعود کان دستی اور اے ای ایوز نے چودری بوٹا کی بات پر عمل درامت کرتے ہوئے دو دن تک احتجاج موقع کرنے کا اعلان کر دیا اور دو دن تک سیاہ پٹیاں باندھ کر اپنا مطالبہ منوانے کے لیے چھوٹی لیول پر احتجاج نوٹ کروانے کا فیصلہ اور تمام اے ایوز اور کلارک نے اپنی روزانہ کی بنیاد پر دو دن تک تمام رپورٹ سی ای اور ہنگی آر کھان ایڈیوکیشن کو دینے کے پابند ہوں گے